الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم ویجعلون للہ ما یقرہون وتصفوا السنتهم الكذب ان لهم الحسن لا جرم ان لهم النار و انہم مفرتون اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند ہے اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے تو حقیقتن ان کے لیے آگ ہے اور حد سے گزارے ہوئے ہیں یہ پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر گزرا تھا کہ کافر کے گھر پہ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو وہ مو چھپائے پھرتے تھے اور نفرت کا اظہار کرتے تھے اور اپنے لیے وہ لڑکی کی پیدائش کو شرم اور آر قبائش سمجھتے تھے اب ان آیات میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جن لڑکیوں کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں ان کی نسبت یہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں تو جو اپنے لیے ناپسند ہے ماذا اللہ اسی کی نسبت وہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں یہ بھی ان کے کفر کی ایک نشانی ہے یہ کافروں کا وطیرہ اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ جب انہیں دعوت حق دیتے تو وہ کٹ حجتی کیا کرتے تھے تو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب ہماری اس ڈھیل اور جلدی نہ پکڑنے کی بنیاد پر یہ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف ان چیزوں کی نسبت کر رہے ہیں جو وہ اپنے لیے ناپسند اور برا سمجھتے ہیں جیسے جب اولاد کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کیلئے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ بیٹے پسند کرتے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی تو خالق و مالک ہے وہ اولاد وغیرہ سب چیزوں سے پاک ہے وہ جب مال کی بات آتی ہے تو جانوروں کی تقسیم تو ردی اور گھٹیا جو ہیں وہ اللہ کا حصہ ٹھہراتے ہیں اور آلہ اور عمدہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے لیے رکھتے ہیں جب سرداری اور حکومت اور ملکیت کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ظلیل بھتوں کو مازاللہ شریک ٹھہراتے ہیں اور حصہ دار بناتے ہیں ایک عالم نے ایک بہت بڑے امیر سے کہا کہ اگر قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی تم سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں مال و دولت اور اسباب فراہم کیے تو اس میں سے تم نے جو آلہ قسم کے تھے وہ تو اپنے لیے رکھے اور جو گھٹیا قسم کی چیزیں تھی ان کو میرے لیے کر دیا یعنی جو امیروں کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی بڑے رئیس کے یہاں سردار کے یہاں بادشاہ کے یہاں کچھ پیش کرنا ہوتا ہے تو بڑا امدہ توفہ لے کے جاتے ہیں بڑی آلہ کولیٹی کا جو ہے وہ سامان لے کر کے جاتے ہیں اور جب اللہ کی راہ میں کسی فقیر کو دینا ہوتا ہے تو چمنی اٹنی جیسے پہلے اور آج کر روپیہ دو روپیہ یا جو ہے پرانی چیزیں جو ہے ان کو تھما دیتے ہیں تو اب قیامت کے میدان میں اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو اگر حاضر کر دیا جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی تھی اور پھر رب پوچھے گا کہ اے امیر تو یہ بتا جو میں نے تجھے عالی چیزیں دی تھی وہ تو تُو نے بڑے بڑے امیروں کے یہاں پیش کی سرداروں کے یہاں بادشاہوں کے یہاں اور دنیا داروں کو پیش کی اور میری راہ میں تُو نے یہی گھٹیا چیزیں پیش کی تو اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا پھر اس کے بعد میں مسالم نے اسی آیت کریمہ کو پڑھا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَقْرَحُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَةُمُ الْقَذِبُ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَةُ یعنی اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو وہ اپنے لیے ناپسند ہے انہیں تو کہنے کا ان کا بزرگ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں بھی جب دینے کی بات آئے تو وہی چیز دینا چاہیے جو خود تم اپنے لیے پسند کرتے ہو جو اپنے لیے لینا نہیں چاہتے وہ اللہ کی راہ میں کیوں دیتے ہو جیسے بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں کپڑا لایا تھا لیکن گھر پہ پسند نہیں آیا تو اس کو کیا میں زکاة میں دے دوں یعنی جو اپنے لیے پسند نہیں ہے اس کو آپ اللہ کی راہ میں دینا کیوں پسند کرتے ہیں زکاة ادا ہوگی کے نہیں ہوگی وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بندہ وہ چیز دے جو اپنے لیے خود پسند کرتا ہو اسی طرح آپ دنیا کے معاملات میں دیکھ لیں عام طور پر بندہ اپنے لیے اپنے اہل خانہ اور عیزہ اقربہ کے لیے عالی چیزوں کو رکھ لیتا ہے اور اللہ کی راہ میں جب دینے کی بات آتی ہے تو جو ہے وہ گھٹیا اور اس طرح کی چیزیں نکالتا اگر سامنے اور سیدھی سی مثال آپ دیکھنا چاہیں تو گھر پہ عالی قسم کے کھانے بنے ہیں اور اچھے اچھے میمانوں کے لیے بہترین غزاؤں کا انتظام ہوتا ہے اور اگر کوئی دروازے پہ اگر کوئی فقیر آواز دیتا ہے تو کل وہ رات والی روٹی رکھیتے ہیں وہ اس کو بار جا کے پکڑا دو تو یعنی یہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہم لوگوں کا اپنا یہ جو ہے وہ نظریہ بنا ہوا ہے تو اس بزرگ نے بڑی پیاری بات کی وہ درمیان میں میں نے عرض کر دی یہاں پہ عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کافر اس چیز کو ٹھہراتے تھے جو وہ اپنے لیے نہ پسند کرتے تھے اگر ان کے گھر پہ بچی پیدا ہو جاتی تو یا تو زندہ دفن کر دیتے یا اس کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کرتے یا جو ان کا رویہ تھا جو میں نے پچھلی آیات کی تفصیل میں بیان کیا تھا وہ سب کرتے مو چھپاتے پھرتے چہرہ ان کا سیاہ ہو جاتا دن بر کسی کو مو نہیں دکھاتے اور وہی بیٹیاں جب اللہ کی بات آتی تو کہتے کہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ماذا اللہ یہ ان کا وطیرہ و طریقہ تھا جس کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہے یعنی ان کا ایک گناہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے لئے بیٹیاں وغیرہ تو ٹھہراتے ہیں یہ ساتھ میں جو ہے وہ اتنی بے عدبی گستاخی کے باوجود بھی ایک جھوٹ اور بھی بولتے ہیں وہ جھوٹ کیا بولتے ہیں وہ جھوٹ یہ بولتے ہیں کہ بے شک ان کے لئے بھلائی ہے یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلی بات تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے نہیں ان کا یقیدہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بالفرض کہ آپ آئے نبی جیسا کہ کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اگر واقعی یہ بات صحیح ہے تو اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہوا تو ہم لوگ کس میں جائیں گے ہمارے لئے بھلائی ہے حسنہ ہے یعنی ہم لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو ایک تو اللہ کے اوپر وہ لوگ بوتان باندھ رہے ہیں اور اللہ کی طرف جو ہے بیعتبی اور گستاخی کے طور پر غلط چیزوں کو منصوب کر رہے ہیں اور دوسرا اس ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے لئے بھلائی ہم لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر فرمایا کہ ان کے لئے جنت نہیں ہے لا جرم ان لہم النار فی الحقیقت ان کے لئے آگ ہے یعنی یہ دائمی عبدی جہنم اور آگ کے اندر جائیں گے اور یہ جنت کے ہرگز جو ہے وہ سزاوار نہیں ہے اور فرمایا کہ وَأَنَّ وَمُفْرَتُونَ یہ حض سے گزارے ہوئے ہیں یعنی ان کو جہنم کے اندر چھوڑ دیا جائے گا اب اس کے بعد میں ارشاد فرمایا تَلَّا ہِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ خدا کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے کرتوت ان کی نگاہوں میں بھلے کر دکھائے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یعنی ان کافروں کا طریقہ یہ ہے اور یہ پہلے زمانے سے چلا یہ محبوب علیہ السلام کے لئے تسلی ہے کہ محبوب ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ خاتن نہ ہوں ان کا آج سے نہیں پہلے سے یہی طریقہ چلا آیا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ نے جب کسی قوم کی طرف کسی کو نبی بنا کر کے بھیجا اور نبی ان کے پاس میں پیغام حق لے کر کے گئے تو اس وقت بھی شیطان کیا کرتا تھا ان کی نگاہوں میں ان کے برے کاموں کو اچھا بنا کے دکھاتا تھا یعنی یہ جو کافر وغیرہ اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھتے تھے تو ایسے ہی نہیں کرتے تھے بلکہ شیطان ان کے کاموں کو ان کی نگاہوں میں بڑا اچھا کر کے دکھا دیتا ہے اور یہ بہت بڑی آفت ہے کہ بندہ اگر غلط کام کرے اور غلط سمجھ کے کرے تو ایک امید ہوتی ہے کہ اس غلطی کو چھوڑ دے گا اور جلدی جو ہے وہ صحیح بات کی طرف آ جائے گا لیکن جب شیطان اتنی بڑی چال چل جائے کہ جو غلط چیز ہے اس کو غلط نہیں بلکہ اس کو صحیح کر کے دکھائے اور کہے کہ تُو جو کر رہا ہے وہی سب سے بڑا صحیح ہے اور تُو جو ہے وہی حق کے اوپر ہے تو اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ بندہ جب یہ سمجھ لیں کہ میں ہی صحیح ہوں تو پھر حق کی طرف آنے کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور پھر بندہ جو ہے وہ حق کی طرف کبھی بھی نہیں پرڑ کے آتا ہے آپ دیکھئے کتنے بدعقیدہ اور گمراہ لوگ ہیں شیطان نے ان کے غلط عقائد کو ان کی نگاہوں میں اچھا کر کے دکھایا ورنہ آپ دیکھیں دیبندیوں اور وہابیوں وغیرہ کے جو گستاخیاں ہیں وہ اتنی کھلی ہوئی گستاخیاں ہیں ماذا اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کا قول کرنا یا ماذا اللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پاگلوں چپائیوں کو آپ کے علم کو پاگلوں چپائیوں سے تشبیح دینا وغیرہ وغیرہ تو یہ چیزیں بلکل بری ہیں سب کو پتا ہے لیکن انہوں نے ان کو برا سمجھ کر کے نہیں اختیار کیا شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کو پہلے اچھا کر کے دکھایا کہ تم جو کہہ رہے ہونا یہ بلکل صحیح ہے جیسے آج کل یہ نام نیاد ایل حدیث یا غیر مقلدین یا دوسرے وہابیہ وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے نہیں مانگنا چاہیے یہ نہیں تو ایسا نہیں کہ اس کو جہاں وہ کہتے ہیں تو اس کو غلط سمجھ کر کے کہتے ہیں اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو جب ایک ہی ہے تو اللہ ہی اسے مانگنا چاہیے تو ہم تو بہت بڑے اللہ کے ماننے والے ہو گئے تو شیطان ان غلط چیزوں کو ان کی نگاہوں کے اندر اچھا کر کے دکھاتا ہے اور اس راستے سے ان کو گمراہ کر کے لے جاتا ہے تو فرمایے شیطان نے ان کے کرتوت ان کی نگاہوں میں بھلے کر دکھائے اور وہی آج ان کا رفیق ہے قیامت کے میدان میں کافروں کا کوئی دوست ہوگا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج وہی ان کا دوست ہے یہ فرمانا اس لئے نہیں کہ شیطان ان کے کچھ کام آئے گا دوست ہوگا نہیں بلکہ یہ ان کا مزاق اڑانا ہے کہ تم لوگ جی شیطان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے آج دیکھ لو تمہارا دوست بھی تمہارے ساتھ میں جہنم کے اندر جا رہا ہے اور فرمایا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے تو یہ دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے بیان فرمایا جو دنیا کے اندر اپنے برے کاموں کو یعنی کفر و شرک کو جو ہے وہ اچھا سمجھتے تھے آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے جو کفار و مشرقین یا جو غلط عقیدوں کے حامل لوگ ہیں وہ اپنے برے کرتوتوں کو اچھا سمجھے ہوئے بیٹھے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا ہے کہ ہم لوگ غلط ہیں ان کو پتا کب چلتا ہے جب وقت غرگرہ آجاتا ہے وقت غرگرہ کا مطلب جب جان حلق میں آجاتی ہے اور دنیا سے آنکھیں بند ہو جاتی ہے اور آخرت نگاہوں کے سامنے آجاتی ہے تو اس کے بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم لوگ غلطی پڑتے پھر وہ تمنا کریں گے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ الَّوْقَانُوا مُسْلِمِينَ کافر بہت تمنا کریں گے کہ کاش ہم لوگ بھی مسلمان ہوتے تو یہ بعد میں ان کو اپنی غلطی پتا چلے گی شیطان نے ابھی کیا کیا ہے وہی جو کہا گیا نا کہ گندگی کے اوپر چاندی کا ورک لگا کر کے اور اس کو خوب سزا کر کے پیش کر دیا جائے تو جو نادان ہے وہ سمجھ نہیں پاتا وہ سمجھتا یہ ٹھیک ہے یہ تو جب وہ اوپر والا جب ورک ہڑتا ہے تب جا کے پتا چلتا ہے کہ اندر سب گندگی ہے تو ابھی یہ گندگیوں سے لپٹے ہوئے ہیں اور شیطان نے ان کے اوپر بڑا اوپر ڈیکوریشن کر کے رکھا ہے یہ اوپر والے ڈیکوریشن کو دیکھ رہے ہیں حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جب جان نکلنے کے قریب ہوگی تب جا کر کہ یہ اوپر والی جو چمک دمک ہے وہ دور ہو جائے گی تب ان کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ کن گندگیوں میں پڑے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ السلام پہ ہم لوگ ایمان کیوں نہیں لائے تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے